نمسکار دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو انگلیس ریڈنگ سکھاؤں گا کیونکہ انگلیس سکھنے کا چار ہی طریقہ ہے نمبر ون لسننگ ریڈنگ رائٹنگ اور سپیکنگ لیکن آپ نہ ہی تو سپیکنگ کر رہے ہیں اور نہ ہی لسننگ کر رہے ہیں صرف آپ کے پاس دو ہی اپشن بچے ہوئے ہیں ایک ریڈنگ اور ایک رائٹنگ لیکن آپ کو ریڈنگ میں بھی پرابلم ہے جب آپ ریالائز کریں گے کہ جب آپ کو کوئی بک دے دے یعنی کہ بولے یا کہے کہ لو اسے پڑھو تب آپ محسوس کریں گے کہ آپ پڑھتے پڑھتے آپ پھنس جاتے ہیں اٹک جاتے ہیں اور دوسرا نمبر کہ آپ انگلیس پڑھ تو لیتے ہیں لیکن حقیقت میں آپ کا مطلب میننگ آپ نہیں سمجھ پاتے ہیں تو میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بلکل بیسک سے میں سمجھاؤں گا کہ آپ انگلیس کی انڈسٹینڈنگ کو کیسے بیلڈ کریں تاکہ آپ کوئی بھی بک انگلیس کا پسانی سے پڑھ کر سمجھ سکے سو لیٹس گیٹس سٹارڈے تو تلیہ ہم آپ کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بلکلوں کہ آپ کا کچھ بیسک آنا چاہیے جیسے کی اٹ کا یوز اور وز کا یوز سو لیٹس گیٹس سٹارڈے اگر آپ کو ایک ایک کر کے سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کوئی بات نہیں یعنی کہ گرمی کا ایک سندر سام تھا یہ ایک ہندی ہوا لیکن آپ نے اٹ کا یوز پڑا تھا کہ it is summer گرمی ہے it is winter یعنی کہ تھنڈا ہے اس طریقے سے تو یہی اس کا یوز ہوا ہے گرمی کا ایک سندر سام تھا رامو خوش تھا جیسے کہتے ہیں I am happy میں خوش ہوں تو اسی طریقے سے رامو was happy رامو خوش تھا no more exams یعنی کہ اب زیادہ exam نہیں تھے ختم exam ہو چکے تھے جیسے مطلب آپ پانی پی رہے ہیں کسی نے پوچھا کہ اب اور پانی چاہیے تو بلدے ہیں اب پانی کی ضرورت نہیں ہے no more water اب کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ no more exams مطلب کہ اب exam ختم ہو گئے نہیں ہے college was finished یہاں دیکھیں college سماپت ہو چکا تھا یا سماپت ہو گیا تھا اب جو لگائیں college was finished now now مطلب اب he needed a job اسے جرورت تھی ایک نوکری کی یا اسے تلاس تھی ایک نوکری کی آپ ہندی میں جو کچھ بھی مطلب نکالے لیکن آپ کا sense سمجھنے کی لائک ہو یہاں پہ دیکھیں جرورت بول دیں یا جیسے آپ ہندی نکال سکتے ہیں now مطلب اب he needed a job اسے ایک جوب کی نوکری کی جرورت تھی تو he wanted to be a دیکھیں he wanted to be a writer and work for a newspaper لیکن یہاں تک آپ کو سمجھ میں ایک بار پڑھیں گے تو نہیں آئے تو کوئی بات نے ایک ایک کر کے آپ پڑھتے جائے he wanted مطلب وہ چاہتا تھا to be a writer ایک writer بننا and or work for a newspaper اور newspaper کے لئے کام کرنا یا newspaper میں کام کرنا چاہتا تھا دیکھیں he wanted to be a writer and work for a newspaper وہ ایک writer بننا چاہتا تھا اور newspaper میں کام کرنا چاہتا تھا یا newspaper کے لئے کام کرنا چاہتا تھا but first لیکن سب سے پہلے he needed a race لیکن اسے سب سے پہلے آرام کی ضرورت تھی آپ کہہ سکتے ہیں it was hot in the house it was hot مطلب گرمی ہے یہ بھی اس کا بھی use ہوتا ہے it was hot in the house مطلب گھر میں بہت گرمی تھی یہاں پہ ویری لگانا کوئی ضروری نہیں ہے hot کبھی آپ کہہ سکتے ہیں it was hot in the house گھر میں بہت گرمی تھا یعنی کہ گھر جو ہے وہ بہت گرم تھا آپ کہہ سکتے ہیں there was no wind کوئی ہوا نہیں تھا یہاں پہ اسے وائنڈ نہیں کہیں گے اسے wind کہیں گے there was there was no wind آپ کہتے ہیں there was no wind کوئی ہوا نہیں تھا i will go for a walk اس کا ہندھی یہ ہوا for a walk miss ہوتا تہلنے کے لیے جانا i will go for a walk میں تہلنے کے لیے جاؤں گا جیسے کہتا ہے let's go for a walk چلو تہلنے کے لیے چلتے ہیں تو for a walk miss تہلنے کے لیے جانا یہاں پہ تھوڑا حل نہ ہوتے ہیں اسی لئے میں ویڈیو کو بار بار روک دیتا ہوں said ramu to himself رامو نے خود سے کہا رامو نے خود سے کہا چلو i will go for a walk کہ میں تہلنے کے لیے جاؤں گا i will go to the river میں ندی جاؤں گا یعنی کہ ندی پر جاؤں گا آپ کہہ سکتے ہیں کوئی ندی ہوتا ہے river اسے کہہ رہا ہے کہ i will go to the river میں ندی جاؤں گا جیسے کہتے ہیں i will go to the market میں باجار جاؤں گا i will go to the school میں school جاؤں گا تو اسی طرقے سے i will go to the river میں ندی جاؤں گا کوئی ہوگا تلاب ندی جہاں وہ جانا چاہتا ہے رامو لیبڈ این ای سمال سیٹی رامو ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا یہاں پہ سیٹی کے جگہ میں آپ ٹون بھی یوز کر سکتے ہیں سیٹی جو ہے ہمیسا بڑے شہروں میں جہاں پوپیولیشن جیادہ ہوتے ہیں ہم اسے سیٹی کہتے ہیں اور جہاں کی پوپیولیشن یعنی کی آبادی کم ہوتے ہیں ہم اسے ٹون کہتے ہیں یہاں پہ ہم ٹون کا بھی یوز کر سکتے ہیں رامو لیبڈ این ای سمال سیٹی رامو ایک چھوٹے سے شہر میں رہتا تھا اور وہ بہت ہی زلدی کنٹری سے باہر جانے والا تھا یا باہر ہونے والا تھا یہاں پہ سون ٹو بی کا یوز ہوتا جلد ہی میں بہت جلدی ایک بکیل بننے والا ہوں میں بہت جلدی انجینئر بننے والا ہوں اسی طریقے سے وہ گول رہا وہ بہت جلدی ہی دیس کے باہر جانے والا تھا یا یہ مطلب کہ دیس سے بس باہر ہی ہونے والا تھا آپ یہ سمجھ سکتے ہیں وہ اب کہہ سکتے ہیں نیر مطلب پاس ہوتا در ریور مطلب ندی وہ چلا ندی کے پاس ہی واغڈ نیر در ریور یا واغڈ مطلب کہتے ہیں چل کر جانا وہ ندی کے پاس گیا چل کر ہی واغڈ نیر در ریور وہ ندی کے پاس گیا آپ سمپل سمیننگ یہ نکال سکتے ہیں آپ میننگ ہندی کا کچھ بھی نکالے لیکن آپ کو مطلب سمجھ بینے چاہیے کہ یہ کہا رہا ہے جیسے ہی واغڈ واغڈ مطلب ہوتا ہے بھی چلنا تو ہی واغڈ وہ چلا نیر در ریور یعنی ریور کے پاس تو آپ سیدھی سے کہہ سکتے ہیں وہ ندی کے پاس گیا گیا کا یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ چل کر کے گیا اور دیکھا واغڈ ورڈ مطلب ہو گیا پانی والے پنچی جیسے ہنس ہو گئے بہت ساتھ سطور مرگ میں آ جاتے ہیں پنڈوب بھی یہ سب کیا ہے یہ ورڈ ہیں واغڈ ورڈ اور دیکھا دا وارڈ ورڈ سڈنلی اچانک ہیسہ اگرل اس نے ایک لڑکی کو دیکھا دیکھا سڈنلی اچانک ہی مطلب وہ شاہ مطلب دیکھا ہیسہ آگرل ایک لڑکی کھو سڈنلی ہی شاہ اگرل اچانک اس نے ایک لڑکی کو دیکھا ہی مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نہیں ہی جو ہے وہ ایک لڑکی کے لیے یوز ہوتا ہے بس سیمبل زندے سی وزہ سٹینڈنگ وہ کھڑی ہوئی تھی یعنی کہ وہ کھڑی تھی سی وزہ سٹینڈنگ الون مطلب اکیلا سی وزہ سٹینڈنگ الون وہ اکیلا کھڑی تھی اب یہاں دیکھیں سڈنلی ہی شاہ اگرل اچانک اس نے ایک لڑکی کو دیکھا سی وزہ سٹینڈنگ الون وہ اکیلا کھڑی تھی looking into the water اور پانی کی اور دیکھ رہی تھی looking into the water مطلب پانی کی اور دیکھنا looking into the water وہ پانی کی اور دیکھ رہی تھی سی وزہ سٹینڈنگ وہ ینگ تھی and very beautiful اور بہت ہی خوبصورت very beautiful مطلب خوبصورت بہت خوبصورت سی ہیڈ لانگ بلیک ہیر سی ہیڈ مطلب کی جس طریقے سے آپ کہتے ہیں i have a car جیسے میرے پاس پین ہے تو i have a pain لیکن میرے پاس کلم تھا تو i had a pain اسی طریقے سے یہاں پہ یو جھو رہا سی ہیڈ لانگ بلیک ہیر اس کے کالی لمبے بال تھے and سی وز بیارنگ اور وہ ویارنگ مطلب پہنی ہوئی تھی سی وز ویارنگ وہ پہنی ہوئی تھی a beautiful white dress ایک شادہ پوشاک شادہ ڈریس جیسے کہتے ہیں ایک خوبشورت سادہ پوشاک اس طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں رامو went up to her رامو اس کے پاس گیا یہ went up جو ہے یعنی go up ایک phrasal ورہ ہے یہ دونوں کو ملا گا جیسے get up مطلب ہوتا ہے اٹھنا اسی طریقے سے wake up مطلب جاگنا اسی طریقے سے یہ ہے went up مطلب کسی کے پاس جانا رامو went up to her رامو نے اس کے پاس گیا کون یہ اس کے پاس لڑکی کے پاس hello he said اس نے hello he said اس نے کہا hello what is your name آپ کا کیا نام ہے یہ تو آپ کو معلوم ہے تو اس نے کہا i am maria میں maria ہوں she said اس نے کہا i am maria she said میں maria ہوں اس نے کہا and she has smiled اور وہ مسکرائی at him at him مطلب کسی مطلب کوئی آدمی پر مطلب جو بندہ تھا رامو اس پہ ہنسی and she has smiled at him اور وہ اس پہ ہنس پڑی یا ہسی رامو and maria talked for a long time رامو اور maria بہت دیر تک بات کرتے رہے بات کرتے رہے مطلب یہ بھی بات talked for a long time for a long time مطلب بہت سمیس مطلب بہت دیر سے بات کرتے رہے the sun went down اور جو سورج ہے went down مطلب ڈوب جانا یا دم جو کہتے ہیں سوریاست ہو جانا مطلب کہ لگ بھگ سورج دم ڈوب جانا شام ہدا دانا the sun went down اور سورج ڈوب گئے تھے it was nearly dark مطلب کہ لگ بھگ اندھیرہ ہی تھا it was nearly dark لگ بھگ اندھیرہ ہی تھا کہہ سکتے ہیں یہ اندھیرہ ہونے والا تھا اب کا جو مطلب سمجھیں مطلب it was nearly مطلب لگ بھگ اندھیرہ تھا لگ بھگ انگریب کا کیا ہوتا وقت جب بھی دیکھتے وہ لگ بھگ شام مطلب کی راتھی کا تو ایک سمبول ہے i must go مجھے گھر جرور جانا i must مطلب مطلب مجھے جرور پڑھنا چاہ i must go مجھے گھر جانا چاہیے مطلب مطلب زیادہ کمپلسری بتارہ جیسے i should go مجھے گھر جانا ماریا نے کہا اب آپ ہمیں بتائیں یہ بیڈیا آپ کو کیسے لگ آپ اس طریقے سے پڑھنا سکھیں it was a beautiful یہاں پہ تھوڑا شان کا پرابلم ہے رامو to himself i will go to the river رامو lived in a small city and he was soon to be outside of the country he walked near the river and watched the water birds suddenly he saw a girl she was standing alone looking into the water she was young and very beautiful she had long black hair and she was wearing a beautiful white dress رامو went up to her what is your name i am maria she said and she smiled at him ramo and maria talked for a long time the sun went down it was nearly dark i must go home said maria